بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کے احتجاج کے حوالے سے بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے مبارک ہو سٹوڈنٹس آپ سب کو مبارک ہو فائنلی وہی ہوا جس کے لیے سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے اور ان میں سے جو مین مطالبات ہیں وہ ایچی سی نے مان لیے ہیں جلد ہی آپ کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کی نیوز ملیں گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹس نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایچی سی کا جو ریسپونس تھا وہ بلکل آپ کو پتہ ہی ہے زیرو ریسپونس تھا سٹوڈنٹس فائنلی ایک بریکترہ ہوا ہے اور احتجاج رنگ لے آیا ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کیا بات چیت ہوئی اور فائنلی کیا ڈسیئن ہوا ہے تو چلیں سٹوڈنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس مزید کچھ ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تو فائنلی سٹوڈنٹس آج کی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایچی سی نے فائنلی رسپونس دے دیا ہے سٹوڈنٹس کے احتجاج کے اوپر جیسے کہ آپ کو پتا ہے صبح دس بجے سے سٹوڈنٹس ایچی سی کے سامنے کٹھے ہو کے احتجاج کر رہے تھے اور سب نے ماسک لی ہوئے تھے اور پور امن احتجاج کر رہے تھے ایچی سی کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ کٹھے ہوئے تھے ایچی سی کے آفیس کے سامنے اور مین جو دو چار سڑکیں اس چراہے پر وہ بلوک کر دی تھی اسلام آباد کو تقریباً ٹوٹلی بلوک کر دیا تھا کیونکہ جو مین سڑک تھی جو مین شہرہ تھی وہ بلوک کر دی گئی تھی ساتھ جو زہلی سڑکیں تھیں دو ان کے اوپر بھی سٹوڈنٹس کی کافی تعداد مجود تھی جس کی وجہ سے ایچی سی کے آفیس کے سامنے گزرتے ہوئے لوگوں کو کافی پرابلم ہوئی اور انتظامیہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے فائنلی ایکشن لیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دران جب اسلام آباد کو بلوک کیا گیا تو پولیس کی نفری بھی بھاری نفری وہاں پہ مجود تھی اور وہ ان کو بیجا گیا اور سٹوڈنٹس کو انہوں نے کنٹرول کے اندر رکھا اور لاتھی چارج بھی کیا ایون کے سٹوڈنٹس نے لاتھی چارج کو برداشت کرتے ہوئے اپنی تگو دو جاری رکھی احتجاج جاری رکھا جس کے بعد فائنلی حکومت کو انٹرپشن کرنا پڑی مداخلت کرنا پڑی اور ڈائلوگ کی بات جو ہے وہ ڈائلوگ تک آ پہنچی تو فائنلی سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں ان مطالبات کی جو گورنمنٹ نے مان لیے ہیں سب سے پہلا مطالبہ جو کہ مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا چارجز دو ہر سمیسٹر کی فی کے ساتھ ہوسٹل ٹرانسپورٹ وغیرہ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ لگ کے ان کے بل کے ساتھ لگ کے آ رہے تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس کو صرف نیکسٹ میسٹر کی صرف اور صرف ٹوشن فی ادا کرنی ہوگی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس سے کور مطالبہ اور ایک اور بات یہ فائنل ہوئی ہے کہ جو ایچی سی ہے وہ سروے کنڈکٹ کرائے گا سٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن کلاسز کے حوالے سے اگلے دس دن کے اندر ایچی سی سروے کنڈکٹ کروا کے اور اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ کیا آن لائن کلاسز کروانی ہیں کہ نہیں کروانی اس کے علاوہ ایچی سی نے سٹیٹ بینک کو پاکستان سے بھی سٹوڈنٹ ریلیف لون یعنی کہ جو ایک لاکھ کا لون ہے وہ لینے کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے اس کے علاوہ ایک اور بریکنگ نیوز سٹوڈنٹس اس اجلاس کی سہتجاج کے بعد یہ فائنل ہوا یہ جو ڈائلگ ہوئے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سینٹرل گورنمنٹ سے ایچی سی ریکویسٹ کرے گا کہ یونیورسٹی اور ہوسٹلز کو اوپن کر دیا جائے اور پروپر ایس اوپیز کے ساتھ اوپن کیا جائے خاص طور پر فاٹا جی بی اور ریموٹ ایریا جو ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سولت نہیں ہے وہاں پہ یونیورسٹیز کو اوپن کیا جائے سٹوڈنٹس یہ بہت بڑا مطالبہ تھا کیونکہ یونیورسٹیز ایس اوپیز کے ساتھ اوپن ہو جائیں گی تو سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لینے کی بجائے فیزیکلی وہاں پہ بیٹھ کے کلاسز لے سکیں گے جو کہ زبردست ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ جب ایچی سی کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر سینٹرل گورنمنٹ اور ایچی سی مل کر اب کوئی فیصلہ کریں گے اور سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا جاؤں انچاللہ انچاللہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ سٹوڈنٹس کے حق میں ہی ہوگا اور اگین دوبارہ آپ کو دو تین دن تک ایک اور خوشکبری سننے کو ملے گی اب سٹوڈنٹس آئندہ کیا ہوگا اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں سٹوڈنٹ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایچی سی کے ساتھ مل کے کوئی فیصلہ کرے گی اور فیصلہ یہی ہوگا کہ یونیورسٹیز کو ایس او پیز کے ساتھ اوپن کریں یا پھر آن لائن کلاسز ختم کر دی جائیں اور آن لائن ایگزیمز بھی ختم کر دی جائیں اور نیکسٹ کوئی لائح عمل تیار کیا جائے جس سے سارے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اوپر متفق ہو جائیں کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو تو کبھی امید ہے کہ سٹوڈنٹس آپ کے جو امتحان ہوں گے اگر آن لائن بھی ہوئے تو اس سے پہلے سارے سٹوڈنٹس کو اعتماد میں لیے جائے گا ٹریننگ کروائے جائے گی جہاں پہ انٹرنیٹ سروس پروائیڈ نہیں کی گئی وہاں انٹرنیٹ سروس پروائیڈ کی جائے گی یا پھر ایسے سٹوڈنٹس جن کا جن جہاں پہ انٹرنیٹ سروس جن کو یا نہیں ہے ان کو کسی اور طریقے سے ٹریڈیشنل موڈ سے اگزیمز لیے جا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے آج کی ایک بہت بڑی سکسس ہے سٹوڈنٹس کی آپ سب کی محنت رنگ لے کے آئی ہے وہی ایچی سی جو کہ کان نہیں دھر رہا تھا جو بالکل اگنور کر رہا تھا سٹوڈنٹس کو اسی ایچی سی کو جب گورنمنٹ نے طلب کیا کہ یہ جی آپ کے آفیس کے باہر کیا ہو رہا ہے کیوں روڈز بند ہے اسلام آباد کی بند کیوں کیا ہویا گاڑیاں کو کیا رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں سٹوڈنٹس کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کو پسینے چھوٹ گئے اور وہ بھاگا بھاگا آیا اور سارا اس نے بیان اس کو دینا پڑا تو سٹوڈنٹس آپ ایک دو دن کے اندر کل تک یا آج تک آپ اس کا ایک ایچی سی کے چیئرمنٹ کا انٹرویو جو ہے یا بیان جو ہے ٹی وی کے اوپر بھی آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا سٹوڈنٹس اس کے علاوہ کوئی بھی اور کل تک پرسو تک ڈیویلیمنٹ ہوئی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور کل تک یا پرسو تک جب تک نئی ویڈیو آتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ